نمسکار کشان بھائیو میں منیس پتاب سنگھ آج آپ کا دیال پرم سمادھان چرچہ میں حادث سواگت کرتے ہیں آج پرم سمادھان چرچہ کا وشہ ہے کپاس میں لگنے والی گلابی اللی یا پنگ بول ورم کپاس یا نرمیو کی فصل میں اس اللی کے دوارہ لگ بگ پندرہ سے پچھتر پچھتر تک کی چھتی دیکھی جاتی ہے اس سمادھان کے لیے دیال کمپنی نے ایک ٹرپ کا نرمان کیا ہے جسے پنگ بول ورم ٹرپ کے بارے میں جانتے ہیں اب ہم جانیں گے کہ یہ پنگ بول ورم ٹرپ کیا ہوتا اسے کیسے اسٹال کرتے ہیں اور یہ ایک اکڑ میں کتنے لگانے چاہیے چلیے شروع کرتے ہیں پنگ بول ورم ایک کیڑا ہوتا ہے جس کا ہم لوگ مادہ کیڑے کی گند اس طرح کے لیور میں دیتے ہیں اور یہ لیور اس پرکار کے ٹرپ میں لگائے جاتا ہے یہ کپی کیا کار کی سرچنا ہے یہ اگر اس کو ہم اندر سے کھولیں گے تو کچھ اس پرکار کا لیور اس میں نکلتا ہے آپ دیکھیں گے تو یہ لیور ہے لیور کا نچلا والا بھاگ ہمیں اس میں بھیرے سے آپ کو فٹ کر دینا ہے یہ ایسے اور اس کو سالدھانی سے آپ اس طرح میں لگا دیجئے ایسے ہی مادہ کیڑے کی گند کی طرح نر کی ڈاکرسیت ہوتا ہے اور اس کیپسول میں آتا ہے اور اس پولیتین میں نیچے گر جاتا ہے اور دوبارہ نکل نہیں پاتا جب اکڑ کے سارے نر مارے جاتے ہیں تو مادہ سے نیسے چن کی کریا نہیں ہوتی مادہ انڈے نہیں دیتی ہے تو اللی کا پرباو نا کے برابر ہوتا ہے اسے آگے ہم لوگ اس پرکار کے ڈنڈے میں بان دیتے ہیں اور اسے نیچے سے باننا بھی اتی آوستک ہے کیونکہ کئی بار وایو کا ویگ بہت زیادہ تیج ہوتا ہے تو پولیتین پٹ کے دور گرتی ہے تو آئیے جانتے ہیں اسے کس پرکار سے ہمیں کھیتوں میں لگانا ہے اسے فسل سے ایک فٹ ہائٹ پہ آپ کو لگا دینا ہے اور جیسے جیسے فسل کی ہائٹ بڑھے گی ویسے ویسے سٹرائپ کی ہائٹ ایک فٹ کے اوپر ہمیں مینٹین کرنی ہے اس سٹرائپ میں سارے نرکیٹ آ کرچت ہو کر فسیں گے اور جب نرک فسیں گے تو مادہ سے نیسے چل نہیں ہوگا مادہ انڈے نہیں دے گی تو آپ کی فسل میں پنک بال ورم یعنی گلابی ہلی کا اٹیک نہیں ہوگا اور ایکڑ میں ہم لوگ پانچ سے دس ٹرائپ پرتی ایکڑ لگاتے ہیں تو اس کا پونڈ نینتر دیکھا جاتا ہے آسا ہے کہ میرے دوارہ دی گئی پنک بال ورم ٹرائپ کے جانکاری آپ کو پسند آئی ہوگی آپ آدھک جانکاری کے لیے آہں پر ٹرائپ ملید کر سکتے ہیں zubالرہ